بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاید و آباد رکھیں جو دکتر تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نیچات دے اس طرح کے ساتھ آج کے بلوگ کا کرتے ہیں آغاز آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید گود مونی صبح بخیر اور آپ سب کو جمعہ مبارک ہو جمعہ کا ببرکہ دن ہے تو کل والے بلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ملتان گیتے وہاں سے کچھ ٹیسٹ کروائے اور جو آغاز خان سے ہم نے ٹیسٹ کروائے تھے ان کی ریپورٹس بھی آج لیا آغاز خان کولیکشن سینٹر سے ملنی ہے اور دو ٹیسٹ آؤ رہتے ہیں جو آج لیا آغاز خان لیبارٹری سے ہم نے کروانے ہیں ان کی پتہ نہیں یہ ریپورٹس کب ملتی ہے کوشش کریں گے کہ آج ہی ریپورٹ ملنے کیونکہ آج شام کو ہم نے ڈاکٹر سے وہ سارا کچھ اصلاح مشورہ کرنا ہے چیک اپ کروانا ہے ریپورٹیں چیک کروانی ہیں باقی جو ای ای جی کی ریپورٹ تھی وہ بھی ہمیں مل گئی ہے اور جو سٹی سکن کی ریپورٹ ہے وہ بھی بھائی افضل نے ابھی صبح صبح بھیج دی ہے وارس اپ کر دی ہے تو اس سے کام چلا لیں گے ابھی ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے تیار ہوتے ہیں اور پھر ہم لیا کے لئے نکلیں گے جو بھی سینوے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی صورتحال ہوئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اپنا کرم فضل بنائے رکھے اچھا جی تیار ہو چکے ہیں اور ابھی نکلتے ہیں تو مجھے کل کی گھرمی لگی ہوئے تو اس وجہ سے اپنے سلاسو کام لگا ہوئے ہمیرہ بھی کل کی کافی مطلب پر تھکی ہوئی ہے تو ابھی تیار ہو چکی ہے آتا ہے گھاڑی والا تو پھر نکلتے ہیں اس کے بعد واپس آکے نماز جمعہ دا کریں گے اور نماز جمعہ کے بعد دوبارہ پھر ہسپیٹل چلے جانا ہے جہاں پہ ڈاکٹر پیٹھتا ہے یہاں سے جو ٹیسٹ رہتی تھے وہ بھی کروالی ہیں ریپورٹس پرسو صبح ملے گی کل شام کو ملے گی لیکن ہم پرسو صبح آکے اٹھا کے لے جائیں گے اب چلتے ہیں گھر اور نماز جمعہ کے بعد پھر ہسپیٹل جائیں گے گھر باپس آگئے ہیں اور ابھی آرام کریں گے تب تک نماز جمعہ کا ٹائم ہو جائے گا پھر جمعہ کی نماز عدا کریں گے اس کے بعد شام کو ہسپیٹل جائیں گے یہ پلاسٹ ہٹا دیتی ہے یہاں سے انہوں نے بلڈ سیمپل نکالا تھا جمعہ جب کیا ہے ہم 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 خورتہ کھانا تھا کھانا تھا سب پھر نہار پیٹھ جو دن ہے ٹیسٹ ہم ہر آجھا جی ابھی جانے لگے ہیں ہسپیٹل جو میں کیا ہنماز پڑھ کے آئے تھے تو کوش دیرہ آرام کیا تھا تو ابھی ہسپیٹل جا رہے ہیں نمبر پہلے کا لگوایا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے اگر رش کم ہوا تو جلدی باری مل جائے گی اگر رش زیادہ ہوا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اچھا جی یہ ڈاکٹر محمود اختر تنریح ہے اور ان سے ہم مطلب ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ہمیرا کا نمبر میلیا نمبر تو مطلب لگا ہوتا ہے لیکن رش اتنا نہیں ہے ساڑھے پانچ پہ یہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں پھر ان کو چیک اپ کروائیں گے دیکھیں گے کہ اللہ خیار کرے میجر ایشو نہ ہو بہت دوائی لینے پڑے تو ٹھیک ہو جائے ساڑ جی دوائی لیلی ہے اور کوئی بڑا ایشو نہیں اللہ کا شکر ہے ہم چلتے ہیں گھار اچھا جی گھر پہنچ گئے ہیں اور جستے میں سے آتے ہوئے ہم نے چلیاں لی ہیں چھے افراد ہیں ہم گھر پہ تو اچھے چلیاں لائے ہیں باقی جو ڈاکٹر صاحب کی مطلب سارے اس ہمیرا کا جو مسئلہ تھا دماغ کا ساری ریپورٹس چیک کرنے کے بعد اور اس کا جو اپنا تجربہ تھا اس کو بروےکار لاتے ہوئے اس نے یہی ریزلٹ نکالا ہے کہ ہمیرا کا جو مسئلہ ہے جو ٹاپ آف تا سپائن ہوتا ہے حصہ اس کا جو اپر پارٹ ہے وہاں پہ کوئی پیدائشی مسئلہ ہے وہ جو حصہ ہے سیٹی سکین کی جو ریپورٹ ہے اس میں بھی یہی مطلب آ رہا ہے اور جو باقی ریپورٹس ہیں کروائی ہیں وہاں پہ بھی یہی دکھائی دے رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کوئی زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے بس آپ تھوڑی سی دوائی کھائیں گے ایک دو ہفتے تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے بلکل صحیح ہو جائے گا دوائی چینج کر کے دیئے اس نے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی بھاگ دوڑ کے بعد بلاخر اللہ تعالیٰ ہمیرا کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور جو چھوٹا موٹا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو یہ جو ننے مونے ہیں انہوں نے بھی اپنی پھوپوں کے لئے بہت دعائیں کی خاص کر شیروز نے اچھا جی یہ والی دوائی ڈاکٹر صاحب نے اس بار لکھ کے دی ہے اور پھر اگلے ہفتے جانا ہے تو دیکھیں گے کہ اور کتنے ہفتے دوائی کھانے پڑتی ہے وہ کہتو رہتے کہ ایک یا دو ہفتے مزید آپ کی دوائی چلے گی یہ والی ریپورٹ ہے جی ای ای جی کی اور باقی یہ سارا جو چھے پیپر ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور بڑے دنوں بعد صبح صبح چکتے آئے ہوں موسم اتنا بدل چکا ہے کہ ایک چار پائی یہاں پہ سہن میں ہی رکھی ہوئی تھی تو وہ شبنم سے او سے بلکل بھیگ چکی ہے اتنا موسم ماشاءاللہ بدل چکا ہے کرمی کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے اور یہ اچھی علامت ہے جس پہ سرحانہ رکھو ہے وہ چار پہ ادھر ہی تھی لیکن یہ جو دوسری چار پہ ہے یہ سہن میں رکھی ہوئی تھی ساری بیچاری بھیگتی ہے میری عادت ہے کہ خجر کی نماز پڑھنے کے بعد کرانے پاکی تلاوت کرنے کے بعد اس نے سو جانا ہوتا ہے پھر کچھ تیرہ آرام کرتی ہے اور اس کے بعد ناشتہ تیار کرتی ہے آج ناشتے میں کہہ رہی تھی رات کہہ رہی تھی کہ وہ ناشتے میں کچھ خاص ہی ہوگا ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ ناشتے میں کیا خاص ہوگا یہ تو اٹھے گی بنائے گی تو پھر پتہ چلے گی کل ولوگ نہیں اپلوڈ کر پیا کیونکہ پہلے ہم لے آگئے تھے ناشتہ کرنے کے بعد اس کے بعد واپس آئے نماز جمعہ دا کی اور پھر ہم شام کو ہسپیٹل چلے گئے وہاں سے بھی مطلب عشاء کے قریب ہی ہائے تھے ہم واپس تو ولوگ اپلوڈ نہیں کر پیا تو اللہ کا شکر ہے کہ امیرہ کا جو دیماغ کا مسئلہ تھا ساری ریپورٹس کے بعد سات ماہ بلکہ آٹھ تس ماہ ہو چکے ہیں ٹریٹمنٹ کرواتے ہوئے تو اب جو ریپورٹس آئی ہیں پہلے جو ریپورٹس کروائی تھی ان میں کوئی بڑا مسئلہ تھا لیکن ٹریٹمنٹ چلتی رہی چلتی رہی ہے اور اب فائنلی جو ریپورٹس کروائی ہیں ان میں وہ مسئلہ بالکل نہیں آیا تو اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ عمیرہ کو جو دیماغ کا مسئلہ تھا اس سے شفاہ مل چکی ہے اس مالکی صاحب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے باقی جو ایک دو ہفتے کی ٹریٹمنٹ رہتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو بس ایک ہفتہ یا دو ہفتہ یہ ڈیوپین کرے گا اگلے ہفتے جب جو میرات کو ہم جائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ ابھی کیا سوگت حال وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دو ہفتے مزید دوائی کھانی پڑے گی اس کی بات آپ کی دوائی ختم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ بہن بھائیوں کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے رب تعالیٰ نے ہمیرا کوش شفاہ دی تو باقی ولوگ یہاں بھی انکر تو انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ فی امان اللہ